السلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں مغز اس کے لئے انگریڈنٹس سب میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے مغز کو میں نے بوائل کر لیا ہے حلدی اور نمک ڈال کر اس کو صاف کر کے سب سے پہلے میں نے اس کو بوائل کیا ہے یہ بوائل مغز ہے اس کے علاوہ میں نے پیاز شاپ کر لیا ایک بڑی پیاز لے لیا ہے اس کو میں نے موٹی موٹی کاٹ لیا ہے یہ ادرک لیسن ہے تماتر یہ میں نے تقریباً تین تماتر لیا ہے جسے میں نے کٹ لیا ہے اور دھنیا پیساوہ دھنیا چلی فلیکس کٹیوی مرچیں گرم مسالہ نمک زیرہ حلدی اور بلکل تھوڑی سی پیرے لال مچ پاہ رہا ہے اوائل لے لیا ہے میں نے کڑھائی میں اوائل ڈال دیا ہے اور اس کو گرم کر لیا ہے آپ سب سے پہلے ہم اس کے اندر پیاز ڈالیں گے اور ساتھ ہم زیرہ بھی اٹ کر دیں گے اور ساتھ ہم زیرہ پیاز پیاز ہم نے دو منٹ کے لئے پکا اور اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا اور ہم اس کے اندر ٹیماتر ہیٹ کرتے ہیں شروع جب اس کے اندر تمام مصالوں کو شامل کر دیں گے اور ساتھی ہم اس میں ادرک سیسرے ادرک لیسن کا پیش بھی شامل کر دیں گے ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور اس کا جب تک کہ اس کے ٹیمارٹر اچھی طریقے سے ساپ ہی ہو جاتے اور تیل جو ہے اوپر نہیں آجاتا جب تک ہم اس کو بھونیں گے ہمارے ٹیمارٹر کا تقریباً پانی خوشک ہو چکا ہے اس کا تیل بھی الگ ہو چکا ہوگا اب اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر مقض دائیں گے ہم اس کو چمٹ کے زرination نا 받고 listening ہم اس کے اندر مقض تک کریں ہم اس کو مسال possibility ۔ اب ایک بچک سا ہم اس کو چمٹ بچ ساکارہ سا ہم اس کے اندرمیں ہم اس کے اندرمان سمیں غیر levels اس کے اندرمیں اس کے اندر اچھی طریقے سے اجاز ہو جائے اور دو منٹ کے لئے اس کو پکھائیں گے اگر جو پیس ہیں جو پھوٹنے سے یہ ہوگا کہ بیڑے پیس جو ہیں تو وہ بھی تھوڑے چھوٹے ہو جائیں گے اور مسالہ بھی اندر میں اچھی طریقے سے میکس ہو جائے گا اور ٹیز بہت اچھا ہو جائے گا تھوڑا سا ہلکا ہلکا اٹھنا ہے آپ کو زیادہ نہیں اٹھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حلوہ بن جائے اب ہم اس کو دو منٹ کے لئے دمپر رکھ رہی ہے اسے میں نے دو منٹ کے لئے دمپر بھی رکھ دیا تھا اب یہ ریڈی ہو چکا ہے اس لئے یہاں پر ہم اس کے اندر جو ہے دھنیا ایٹ کر دیں گے یہ ہمارا بھوچکا ہے دھنیا بھی ہم نے اس میں دال دیا اور اچھی طریقے سے یہ پک گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے مزید آج سا ہمارا مغز تیار ہے امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے گا بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور پھر کمیٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی